نمسکرام ایتروں سبی کا سواگت ہے آپ کے اپنے چینل سوران اکیڈمی کلاسز پر یہاں ہم بات کریں گے یو پی اینم جینم ایڈمیشن فارم دو ہجار چوبیس کی اس میں سورکشت کٹ آف کتنا ہوگا اس پر ہم بات کریں گے میل فی میل کا کس میں الگ الگ ہوتا ہے کٹ آف تو اس کی بھی ہم بات کریں گے جنرل او بی سی ای ڈبلو ایس ای سی ای سٹی کٹیگری ویس بھی بات کریں گے اس لئے تھوڑا سا ویڈیو یہ لمبا ہو سکتا ہے آپ اسے دیکھیں گے تو ایک ایک چیز پہلے ہم جینم کی بات کریں گے پھر اس کے بعد اینم کی بات کریں گے اور جینم میں میل اور فی میل کی پہلے بات کریں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے اسی میں کٹیگری ویس بات کریں گے تو اس پیٹن پر ہم بات کریں گے ون بائی ون کر کے تو آپ ویڈیو میں بنے رہیں شروع سے آنٹھ تک جس سے آپ پروپر ویمی چیزوں کو سمجھ پائیں گے دیکھیں کچھ اس طریقے سے لسٹ آتی ہے جب آپ فارم بھرتے ہیں فارم بھرنے کے بعد ایک لسٹ جاری کی جاتی ہے پوری کی پوری لسٹ ہوتی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ریجسٹیشن نمبر ہوگا آپ لے کے نیم ہوگا نیم آف فادر ہوگا جنڈر ہوگا ڈیٹا برث ہوگا کٹیگری ہوگی سٹیٹ نیم ہوگا یہاں پر کس سٹیٹ سے کون ہے اور اس کی فیزیکل ڈیسیبلٹی ہوگی فریڈم فائٹر کٹیگری ہوگی ای نم سے تو نہیں ہے ایوریج میریٹ دیکھیں یہ چیز ایوریج میریٹ ہے اب آپ سمجھئے یہ ایوریج میریٹ یہاں پر دی گئی ہے اسے آپ جوم کر دیتے ہیں ہم یہاں پر دیکھئے یہ ایوریج میریٹ دی گئی ہے آپ دیکھئے جو پہلے نمبر پر کنڈیڈیٹ ہے اس کا کتنا ہے 95.6 ہے یہاں پر یعنی اس کا آپ سمجھئے کی نبے جو ہے اس کا 95 کا مطلب ہے آپ سمجھ لیجی کی پورا کا پورا جو ہے کلیر کٹ یہاں پر رہا ہوگا تو یہ کیول کیول اس میں جو ہے دونوں میں 90.6 اور 95.6 کے آس پاس ہائی سکول اور انٹر دونوں رہا ہوگا یعنی ککشہ 10 اور ککشہ 12 دونوں کا اوسط یہ ہوتا ہے تو یعنی دونوں کا پرسنٹیز آپ جوڑیں گے اور پھر 2 سے ڈیوائٹ کریں گے تو یہ اوسط بنتا ہے یعنی جو ٹاپ پر اس میری ٹلسٹ نے جس کی پہلی رینک آئی ہے وہ 95.6 ہے یہ کٹ آب اس طریقے سے نکالا جاتا ہے اسی طریقے سے ریلیز ہو گیا اس ساتھ کیونکہ یہ پچھلے سال کی جو لسٹ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آپ سکرین پر دیکھ پا رہے ہوں گے تو پچھلے سال پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں نیچے گھٹتا ہوا اور رینک آگے بڑھتی ہوئی چلی جاتی ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے ٹوٹل آج جو کنڈیڈٹ ہے اور یہاں پر سیٹس جو جتنی ہوتی ہیں ان کو پروپر بیوی سمستجلی چار سو ترپن ہوتی ہیں آپ سبھی لوگوں نے دیکھا کہ جو فارم آیا ہوا ہے اس میں جینم کی جو سیٹس ہیں وہ چار سو ترپن ہے تو ان چار سو ترپن کے ساپکش کتنے لوگ میریٹ لسٹ میں یعنی اس لسٹ میں سامل کیے جاتے ہیں جنہاں ان کو دیکھ لیجی یہاں پر تیرہ سو انسٹھ لوگ سامل کیے گئے کتنے تیرہ سو انسٹھ لوگ سامل کیے گئے یہ کتنے کے ساپکش ہیں چار سو ترپن لوگوں کے ساپکش ہیں اتنے لوگوں کا چین ہونا ہے اور اتنے لوگ اس لسٹ میں سامل ہونا ہے باقی کنڈیڈیٹ سب باہر ہو جائیں گے یا ایک دو سٹپ چھوڑتے چلے جائیں گے تو نیچے میریٹ گرتی چلی جائے گی کلیر یہ چیز آپ سمجھ گئے ہوں گے اب آئیے کٹیگری وائز یعنی جس کا اوسط یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہے کتنا ہے یہ چھہالیس دسولوں تین آٹھ تین ہے وہاں تک کی لسٹ میں یہ سامل کر لیے گئے ہیں کلیر آپ سمجھ گئے ہوں گے پوری چیزیں سمجھ گئے ہوں گے یہاں ایس لکھا ہوا یعنی یہ اینم کے کنڈیڈیٹ ہیں یہاں پر اینم کے یہ کنڈیڈیٹ ہیں اس لئے یہاں پر یہ سامل کیے کہ ان کا ریزرویشن الگ ہو گیا اس لئے میریٹ یہ کافی نیچے آ جاتی ہے اب آج ہے یہ کٹ آف پر آپ نے یہ لسٹ دیکھ لی جیڈیڈیٹ کی اب کٹ آف پر آ جاتے تو یہاں پر کٹ آف آپ دیکھیں گے جو سیلیکٹڈ کنڈیڈیٹس کا کٹ آف ہے یہ دس پرسنٹ میل کا ہے یہاں جو دس پرسنٹ جیڈیڈیٹ ہیں ان کے لیے ہے یعنی 89.033 پرسنٹ جو ہے الریزروٹس کا ہونا چاہیے ای ڈی 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 ڈ ہے تو سیلیکٹ ہوا ہے وہ اور یہاں او بی سی کا ای ڈی ڈی ڈ پوائنٹ فور تھری تھری ہے اور یہ ایسی کا تو یہ چیزیں آپ یہاں پر کٹیگری بھائیس دیکھ سکتے ہیں تو یہ اس میں کیا یہ دس پرسنٹ میل کنڈیڈیٹ کے لیے ہے ریزرویشن آپ دیکھ سکتے ہیں دس پرسنٹ پوروس آسرینڈی وار نیون تم کٹ آف ہے یہ یعنی اس سے کم نہیں گیا تو آپ مان چلیئے کہ ہو سکتا کم فارم پڑھیں یا میریٹ کم رہی ہو تو ایک یا دو پرسنٹ کم ہو سکتا ہے اس کو اگر آپ بہت زیادہ اس طریقے سے لیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں 88 کی جگہ پر 88 آ جائے گا 89 کی جگہ پر یہاں 87 آ جائے گا یہاں بھی 87 آ جائے گا اور پھر اس کے نیچے 87 کی جگہ پر 86 ہو جائے گا یعنی اتنا ہی قریب قریب گرے گا یہ عوصت ہے کہ اب آجائیے جو 75% جو ہے یہاں پر محلہ بھیارتی ہیں ان کا دیکھ لیجی تو ان کے cut off میں جو female candidates یہاں پر ہیں ان کا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ cut off noon term گیا ہے یہاں 82 تک SC کا ST کا گیا ہے 85 تک یہاں پر OBC کا گیا ہے 88 اور پھر 86 تو یہ اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو ان میں بھی آپ ایک پلس یا مائنس کر سکتے ہیں ون پلس یا ون مائنس بڑھ بھی سکتا ہے اور گھٹ بھی سکتا تو اسی کے اس پاس cut off رہے گا کیونکہ یہ official cut off ہے یہ پچھلے سال selected candidates کا cut off ہے clear آپ سمجھ گئے ہوں گے تو یہ چیزیں اسی طریقے سے آپ نیچے آئیے جو 5% 77 سنگرام سنانی آشرت کے لوگ ہیں ان کا یہاں تو candidate ہی نہیں ملے EWS SCST میں اور باقی میں ملے تو 77 اور 74 پر ہی وہ finish ہو گیا ماملہ یہاں دیبیانگ دیکھ لیجئے دیبیانگ چھاتروں مائلہ چھاتروں کا تو اس میں OBCSC تو ملے باقی ملے نہیں تو ان کا 74 دسمالوں اور 74 دسمالوں 95 تو یہ رہا یہ دیکھئے پچھلی بار کیا ہے ستمبر میں یہ cut off آیا تھا فارم اسی ٹائم میں بھرا گیا تھا جولائی میں پھر اگست کے بعد ستمبر میں یہ لسٹ آنی شروع ہو گئی تھی تو clear آپ چیزیں سمجھ گئے ہوں گے یہ جنم کا پورا cut off رہا یہ جو آپ نے cut off دیکھا ہے category wise اور male female کے حساب سے وہ آپ نے جے نم کا دیکھا آپ بات کریں گے اے نم کی یہاں پر آپ دیکھئے یہاں جو provisional list short list جاری گئی تو وہاں پر بھی وہی سیم چیز ہے rank آپ دیکھ سکتے ہیں candidate ہے same pattern پر یہاں بھی جاری کی جاتی ہے اور یہاں پر جو short list candidate ہے ان کی سنکھیا دیکھ لیجئے یہاں پر candidate جو ہے 2700 2700 serial number تک آپ یہاں پر دیکھ پا رہے ہوں گے تو یہاں 2700 مطلب یہاں پر جگہ کتنی ہے 1800 اور اس کے ساتھ پر ایک candidate کتنے select کیے گے 2700 select کیے گے آپ اسی 2700 سے 1800 short list کا لیے جائیں گے جن کو selection دے دیا جائے گا یہ clear چیز آپ سمجھ گئے ہوں گے تو آئیے اب بات کرتے ہیں اس کے cut off کی اب یہاں پر آپ دیکھیں گے تو اس طریقے سے یہاں پر چیزیں آپ کو ملیں گی کہ 20% اور 80% کا کھیل ہے یہاں پر یہاں 20% جو سیٹیں ہیں وہ reserve ہیں کس کے لیے آسا کارکتری اور آسا سنگھنی کے لیے تو ان کا cut off آپ یہ دیکھ لیجئے category wise 59.3 unreserveds کا 48. یہ آسا اور یا آسا سنگھنی ہے ان کے cut off کا ہے 20% سیٹس کے لیے یعنی 1800 میں 360 سیٹیں آپ کی بنیں گی وہ 360 سیٹوں کے لیے یہ cut off ہے یہاں پر category wise female candidates کا یہاں 80% جو سیٹیں open سیٹس ہیں اس میں کوئی بھی فرم بھر سکتا ہے اس کے لیے یہاں دیا گیا ہے تو وہ cut off آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں یہ cut off ہے آپ کے سامنے ہمیں screen پر zoom کی دے رہے ہیں آپ کو easy way میں آپ دکھنے لگا ہوگا آسانی سے دکھ رہا ہوگا تو یہ cut off آپ کو یہاں دکھ رہا ہوگا کہ unreserveds کا کتنا ہے 84.017 EWS کا پھر OBC کا اور پھر SC کا اور پھر ST کا تو یہ cut off یہاں رہتا ہے اس طریقے سے یہ آپ کا جو ہے 360 سیٹیں گھٹا دیجئے اس میں سے قریب قریب 1440 سیٹیں آپ کی جو بچتی ہیں ان کے لئے یہ cut off ہے پھر نیچے آجائیں 730 سنگرام سینانی کے لیے جو سیٹس بچتی ہیں ان میں unreserveds کا 51 پوائنٹ اور OBC کا 50 باقی candidates یہ چیزیں سیم ڈیٹ کو لگ بھاگ وہی اس کا بھی کٹ آف آتا ہے ساتھویں کاؤنسلنگ چوائس فلنگ اور باقی چیزیں ہوتی ہیں تو یہ جب کٹ آف آتا ہے آپ کا تو یہ کٹ آف کے بعد آپ دیکھیں جیسے کٹ آف یہ جاری ہوا کٹ آف جاری ہونے کے بعد ایلوٹڈ لسٹ ہے دیکھیں یہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے یہاں کنڈیڈیٹ نام اور باقی کٹگری ہے اور یہاں پر سٹیٹ رینک اور باقی چیزیں آپ کو ملیں گی اور کون سا کالج کسے ملا ہے وہ بھی اس میں mention کر دیا جاتا ہے یہی سیم چیز جہنم میں کر دی جاتی ہے اور سیم چیز اینم میں کر دی جاتی ہے تو یعنی یہاں پر selected وہ لسٹ کی ہم بات کر رہے ہیں جس میں آپ کا selection ہو چکا ہے تو clear ہے آپ سمجھ رہے ہوں گے یہ سٹیٹ رینک بھی آپ کو declare کی جاتی ہے تو سٹیٹ رینک بھی آپ دیکھ سکتا ہے کہ کتنی کتنی ہیں یہ unreserved candidates ہیں تو یہاں پر یہ پوری کی پوری ڈیٹیل ہے اسی کے آس پاس جو cut off ہم نے آپ کو دکھایا یہ official cut off ہے پچھلے سال کا اس میں plus minus ایک یا دو نمبر percentage کا ہو سکتا ہے بہت زیادہ انتر نہیں ہوگا تو یا تو plus میں ہو سکتا ہے یا minus میں ہو سکتا ہے بس ایک سے دو نمبر اس سے زیادہ percentage نہ تو گرنے والا نہ تو یہ بڑھنے والا ہے clear ہے تو cut off کے بارے میں امید کرتا ہوں کہ آپ proper میں چیزیں اگر ویڈیو دیکھ لیے ہوں گے تو سمجھ گئے ہوں گے اور کہیں آپ کو بہت سارے ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی یہ پھلحال فارم جو دونوں ہیں میریٹ بیس والے وہ ایک جولائی سے بھرے جانے ہیں آپ ہم نے پچھلے ویڈیو بھی بتایا ہے اس میں website تک بتایا ہے بہت سارے youtube پر آپ کو website نہیں پتا چلے گی directly آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ form آیا اب آپ جانے ہم نے proper way میں کچھ ویڈیو اپلوڈ کیا تھا جس میں proper way میں کیسے آپ google کے مادہم سے جو ہے پہنچ جائیں گے website تک اور one notification خود ڈاؤنلوڈ کر پائیں گے تو یعنی اگر یہ آپ سب خود کر پائیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا آپ کیونکہ اسے deeply پڑھ پائیں گے اور سمجھ پائیں گے کہ آپ کے لیے بھرنا ہے یا نہیں بھرنا یہی تو information دینے کا کام ہے سٹیک information کا مطلب ہی ہے کہ آپ کو clear cut چیزیں دی جائیں جس سے آپ وہ خود کر سکیں آپ ملتے ہیں اگلی update کے ساتھ اگر کوئی سوال ہے اگر ویڈیو اچھا لگا تو شیئر جرور کریے گا اور اپنے دوستوں کو بتائیے گا کہ چینل سسکرائب کرنے لائک ہے کہ اس پر detailed میں دی جاتی ہے جو آپ کو information دی جاتی ہے وہ detailed میں دی جاتی ہے تو آپ proper way میں آپ دیکھیں گے ویڈیو بہت ہی سٹیک ہم provide کرانے کی کوشش کرتے ہیں ملتے ہیں اگلی update کے ساتھ تک تک کے لئے دھنیواد جائے ہن جائے بھارت